بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پینشن کو ٹرانسفر کرنے کے لیے اپلیکیشن جو ڈرافٹ کی جاتی ہے وہ کیسے کی جاتی ہے فرزمپل اگر کوئی شخص سرکاری ملازم تھا اس کی ریٹائرمنٹ ہوگی تو اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو اس کی پینشن ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے پہلے اس کی بیوہ کو اور اگر بعد ازام بیوہ بھی وفات پا جائے تو بیوہ کی وفات کے بعد جو پینشن ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے ان کی بیٹی کو جو ان میریڈ ہوتی ہے اب یہ اپلیکیشن اس بچی کی طرف سے ہے جو انمیریڈ ہے تو وہ کیسے پینشن کو اپنے نام پر ٹرانسور کروانے کیلئے اپلیکیشن کو ڈرافٹ کر سکتی ہے اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو ویڈیو کی ڈیف میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوٹ کروں آپ تک بر وقت ہون سکے اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سیرویسیز لینی ہے وہ ویڈیو ریلیٹڈ میٹر ہے وہ ٹرانسلیشن سیرویسیز ہے یا لیگل رافٹنگ ہے تو گیون نمبر 03035A2007 پر صرف ویڈیو سین پر سکتا ہے مین ٹاپک کی طرح چلتے ہیں ابھی چونکہ پولیس کا میٹر تھا پولیس دیپارٹمنٹ سے یہ ریٹائر ہوا تھا شخص جو مرہوم تھا تو ہم نے مخاطب کیا بخدمت جناب سی سی پیو صاحب لاہور ترخواست برائے پینچن ٹرانسفر جنابی علی صاحبز ایل عرض گزار ہے فرس پہرے پہ اپنا انٹروڈکشن کروانا ہے اپنا نام والدیت اور اس کے بعد ایڈریس جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے اس کے بعد آپ ڈیٹیل لکھیں کہ آپ کے والد صاحب جو تھے وہ کہاں پہ ملازم تھے ان کی ڈیتھ کاب ہوئی ریٹائرمنٹ کاب ہوئی ان کے وفاق ان کی پینچن آپ کی والدہ کے نام میں ٹرانسفر تمام فیکس یہاں پہ لکھیں یہ کہ سائلہ کے والد مصمی شوکت علی پنجاب پولیس لاہور سے مورخہ انتیس دو انیس سو اسی ریٹائر ہوئے شوکت علی مرہوم مورخہ اٹھائیس آٹھ انیس سو ننانوے کو وفاق پا گئے ان کی وفاق کے بعد شوکت علی مرہوم کی پینچن سائلہ کی والدہ یعنی شوکت علی کی بیوہ مسمات کمل افتاب کے نام منتقل ہوئی جو کہ بعد ازاں مسمات کمل افتاب بی مورخہ تیرہ دو دوہزار سترہ کو وفاق پا گئی نکول ڈیتھ سیٹیفیکیٹس متوفیان لفترخواست ہزاہ ہیں دونوں ڈیتھ سیٹیفیکیٹس ارنیکس کر دیں نمبر تھاٹ پہرہ یہ کہ متوفیان مذکوران کی وفات کے بعد سائلہ و دو بھائی جعوید احمد اور رسار احمد پسران شوکت علی متوفیان کے قانونی و شریک وارثان قرار پائے اس کے بعد جو نکس پہرہ ہے یہ کہ سائلہ کی تاریخی پیدائش پندرہ چھے انیس سو بہتر ہے اور ابھی تک غیر شادی شدہ ہوں اب غیر شادی شدہ کو میں نے ہائی لیٹس وجہ سے کی ہے کیونکہ یہ ایک ٹرم رکھی گئی ہے کہ غیر شادی شدہ بچی کو ہی جو ہے وہ پنشن ٹرانسفر کی جا سکتی ہے اس اپنے والد کی مطلب اگر اس کی وفات ہو جاتی اس کی والا کی بھی وفات ہو جاتی بعد میں نکل ڈیتھ سیٹیفیکیٹ نکل سیٹیفیکیٹ غیر شادی شدگی جاری شدہ متلکہ یونین کونسل لفترخواست ہزا ہے سائلہ با مطابق پنشن رولز مذکورہ بالا پنشن کی حق دار ہوں اگر مذکورہ بالا پنشن من مذرہ کے نام یا سائلہ کے نام منتقل کر دی جائے تو سائلہ کے دیگر بھائیوں مذکورہ بالا کو کوئی عذر اتراز نہ ہوگا اس زمن میں ان کی طرح سے ایک عدد بیان حضبی تحریح کر دیا گیا ہے نیس سائلہ کی طرح سے تکمیل شدہ بیان لفترخواست ہزا ہے اندری حالات استداء ہے کہ مذکورہ بالا پنشن سائلہ کے نام منتقل کی جانے کے احکامات صادر فرمائے جائے یہاں پہ نام زوجبالدیت اڈریس وغیرہ ڈیکار نمبر اور یہاں پہ ڈیٹ منشن کر دیں